بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو جناب آج ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ پر ویڈیو اس سے پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیو جو ہے چینل پر ڈال چکی ہوں تو بارحال جب بھی اس آپ پلانٹ کو دیکھیں گے نظر ضرور ٹھہرے گی اس خوبصورت پلانٹ پر سب سے آسان بات ہے کہ یہ لو منٹیننس پلانٹ میں اپنی کوئی بھی مثال نہیں رکھتا اور ہارڈی پلانٹ ہے بہت ہی کم گئر کے ساتھ اور خوبصورتی کو انتہا درجے کی لطف اندوز ہوتے ہوئے اس پلانٹ کو اپنے گھر میں یا آفز میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ فریشنس چاہ رہے ہیں ایک اچھا سا لوگ چاہ رہے ہیں اور آپ کوئی میس چھپانا چاہ رہے ہیں تو آپ جناب اس پلانٹ کو رکھ سکتے ہیں اور سب سے خوبصورت ہے اس کے پتے میں بھرپور کوشش کر رہی ہوں دکھانے کی ماشاءاللہ دیکھیں آپ اس کے پتے اس قدر ایک لمبی لمبی یعنی کے لٹکتے ہوئے بیلوں کی صورت لگتی ہے جیسے کوئی بہت خوبصورت سی بیلیں بارہا دھیر اور دھیر اس کے پتے جو ہے لٹک رہے ہوتے ہیں اور سب سے ہی زیادہ آسان بات یہ ہے کہ آپ اس کی مونسون کے موسم میں یا پھر اکتوبر تک بھی نومبر میں بھی آپ اس کی جو ہے پروپیگیشن کر سکتے ہیں سال کے کسی منت میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو دن ہیں بہترین رہتے ہیں بہار کے اور جناب اگست اور میڈ سپٹمبر تک بہترین رہتے ہیں اتنی خوبصورتی ہے اچھا جناب کلٹیویشن میں اس کے پلانٹس جو پتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور فوارے کی شکل میں نکلتے ہیں یعنی کہ سینٹر سے اس کی جو نئی لیوزیں وہ نکلتے ہیں اور جو بالکل سینٹر ہوتا ہے وہاں پر ایک الگی خوبصورتی ہوتی ہے کلر کی اور اس کے علاوہ ہر ویو سے یہ پلانٹ جو ہے بہت خوبصورت لگتا ہے جی بالکل نونینہ پام کی میں بات کر رہی ہوں اور اس کی جناب اس ٹرم بھی خوبصورت لگتی ہے اور کوڈیکس بھی بہت حسین ہوتا ہے ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ پیلیں گے اور اس کے علاوہ اس کا جرنل لک اور اس کے لیوز بھی انتہا درجے کے خوبصورت ہوتے ہیں تھوڑا سا کیر آپ کو یہ کرنی پڑے گی کہ جناب اس کے پتوں کو جیسے یہ ہیں ساف کرنا پڑے گا جو تھوڑے مچور ہو چکے ہوتے ہیں ادروائز آپ کا یہ پلانٹ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور یہ دیکھیں اگر میں کوشش کر رہی ہوں دکھانے کی آپ کو یہ جیکھیں یہ جو چیز ہے مونسون کے موسم میں اگست میں تقریبا یہ جو ہے سٹیم سے اتنی اچھی سی اس کی یہ چیز آپ کو میں دکھا رہی ہوں خوبصورتی اس کی جو ہے بڑھا ہفتی بھی ہے اور یہاں سے آپ اس کو لے کر میں نے جو ہے ایک سٹیم اس کی اور ایک پلانٹر جو اس کا بنایا بھی ہے اپ ڈیٹیڈ ویڈیو میں میں ضرور ڈالوں گی اس کو آپ لگا دیں دو پریگیوں کے ایک ہائیڈریشن کے ثروبی آپ لگا سکتے ہیں یعنی کہ ہائیڈرا روٹنگ کریں باٹل میں رکھ دیں وہ میں اکثر آپ کو دکھاتی رہتی ہوں روٹس آنے پر لگا دیں یا پھر آج کل مونسون کے موسم میں اس کا جو ہے کٹ پلیس فولی ڈرائے ہو جائے تو اگر ہم گیلی گیلی جیسے کٹ کر کے فوراں ہی مٹی میں لگا دیں گے تو فنگس کا مونسون کے موسم میں خطرہ رہے گا تھوڑا ڈرائے ہونے کے بعد آپ لگا سکتے ہیں ڈائریکٹ مٹی میں بھی مونسون میں بہت جلدی اس کی پروپیگیشن ہوتی ہے اور یاد رہے کہ جیسے ہی ہم یہ پلانٹس اس کے لینا شروع کریں گے پونی ٹیل سے تو آج کل کے موسم میں اس کی جو برڈز نظر آ رہے ہیں وہاں سے نئی روٹس جو ہیں نکلنا شروع ہو جائیں گی اور آپ ایک سے یا دو سے زیادہ بھی پلانٹیشن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اب یہ آپ پیڈی پرنٹ کرتا ہے اب اگر وارٹر سے لگا لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ فور ون مور دن ون منت اس کو رکھیں گے آپ پانی کی بوٹل میں اور پانی چینج کرتے رہیں گے اگر ڈائریکٹ مٹی میں لگانا چاہ رہے ہیں تو ابھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ لگا سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ مٹی کے لیے بہتری موسم مونسون کا ہوگا مونسون کے علاوہ اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو ہائیڈریشن وے میں آپ روٹنگ اس کی سٹارٹ کر کے بوٹل میں رکھ کر گلاس کی بوٹل میں رکھیں پلاسٹک کی بوٹل میں رکھیں کولڈرنگ کی بوٹل میں رکھیں گلاس میں رکھیں لیکن آپ کو پانی ڈیلی چینج کرنا پڑے گا روٹس آنے پر تب بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے میں نے ہر طرح سے ہی اس کی پروپیگیشن کی ہے پردر جو ہے میں آپ کی نیکس ویڈیو میں دکھا بھی دوں گی اپ ڈیٹ اور یہ سب سے ہلدھی والی جو ہے اس کا پلانٹ نظر آ رہا ہے جو میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے کٹنگ کے تھو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے اس کے علاوہ اس کی جو پروپیگیشن ہے ٹاپ سے اس کو لے کر ہم تو بھی پلانٹیشن کر سکتے ہیں بیس سے جس جگہ سے ہم کٹ کر کے سٹیم لگائیں گے وہاں سے بھی ٹو ٹائمز جو ہے پلانٹیشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اتنا ہلدھی ہے میں نے اس کو بھی ایک بار ٹاپ سے لے کر ہی اس پلانٹیشن کی تھی مدر پلانٹ بھی اس کا ہلدھی ہے اور اب جو یہ ہے اس کی کوڈیکس بھی اچھی خاصی ہلدھی ہونا شروع ہو گئی لیکن یاد رہے کہ یہ کوڈیکس ٹائم کنزیومنگ ہے اس کا جو ہے گروت ریٹ تھوڑا سلو ہے یہ نہیں کہ آپ لگائیں گے سٹیم ٹاپ سے لے کر اور فورانی کوڈیکس جو ہے وہ تیار ہو جائے گی بہت ٹائم لگتا ہے اور اس کی عمر کم سے کم بھی تیرہ سے چودہ سال ہے اس پلانٹ کی سٹیم کے سوری جو کٹنگ کے تھوڑا ہوئے مین پلانٹ جو آپ کو نظر آیا رہا ہے اب اس کے اندر سے فردر ہم کٹنگ لے سکتے ہیں اور میں نے اس کے اندر سے فردر کٹنگ لے کر مزید جو ہے اس کی پلانٹیشن کو ایکسٹینڈ کی ہے اور اس کی خوبصورتی کو آپ بارہا لطف اندوز ہو سکتے ہیں صرف اس کو پانی جو ہے ٹاپ لیر ڈرائی ہونے کے بعد دیں گے اس کی لوکیشن کا خاص خیار رکھیں گے ڈائریکٹ سن لائٹ میں اس کو نہ رکھیں اس کو فلٹر لائٹ میں رکھیں یہ کوریڈور میں رکھا ہوا پلانٹ ہے جہاں سے فلٹر لائٹ اس کو بھرپور ملتی ہے اور جناب ادروائز موسم کی شدتیں اس پر کوئی بھی اثر انداز نہیں کریں گی اگر آپ نے اس کو فلٹر لائٹ میں رکھا ہوا ہے بس یہی خاص باتیں ہیں اور ڈرینی جھول کا اور ویلڈرین سوئل کا خیار رکھیں اللہ حافظ